بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج قاسم سلیمانی سپہ حسالار بنام قاسم سلیمانی کے لیے کچھ لکھنا بہت مشکل ہے میں نہیں جانتا کہ کہاں سے لکھوں اس کی بہادری اس کی آجزی اس کی جانساری یا اس کی آنکھوں کے بارے میں لکھوں جو بہت سو کے وجود پر لرزہ تاری کر دیتی تھی کس چیز کے بارے میں لکھوں وہ کمانڈر انچیف تھے تمام تمغے حاصل کر چکے تھے لیکن لوگ انہیں حاج قاسم کہہ کر پکارتے تھے سب لوگ ایک طرح سے حاج قاسم پر رشک کیا کرتے تھے یعنی جس طرح وہ اپنے وطن کی مٹی اور اس کے لوگوں سے عشق رکھتے تھے دفاع مقدس کے دوران ہی بیٹالین کی سربراہی سے اپنی فوجی زندگی کو شروع کیا اور لشکر ساراللہ اکتالیس کے کمانڈر بنے حاج قاسم سلمانی کرمان کے ایک گاؤں رابر کے رہنے والے تھے جنگ کے مجاہدوں کو والفجر آٹھ، کربلا چار اور کربلا پانچ میں حاج قاسم کا شجاعانہ کردار کبھی نہیں بھولے گا آٹھ سالہ جنگ قتم ہو گئی لیکن حاج قاسم کے لیے عالمی استقبار کے ساتھ مقابلہ قتم نہ ہوا وہ میدان جہاد کا مجاہد تھا ہمارے ایڈگر پائے جانے والا سازشوں اور مسائب سے پر خطے میں جہاں کہیں سے کسی مظلوم کی آواز سنتے فوراں اس کی مدد کو پہنچتے چاہے لبنان میں حضباللہ کی سیونی حکومت کے ساتھ 33 روزہ جنگ ہو یا غزہ میں حماس کی اسرائیل کے ساتھ 22 روزہ جنگ ہو ہمارے اس سپہ سالار نے اپنے جنگی ماہرانہ منظوبوں سے کون سے ایسے زخم ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے بدن پر نہیں لگائے جب دائش کو عراق اور شام میں امریکہ اور اسرائیل نے جنم دیا تو کس دلیری سے ان کے ساتھ نبرد آزما اور فتح یاب ہوئے وہ اکثر محاض جنگ پر دکھائی دیتے تھے یہ وہ کمانڈر تھا جو ہمیشہ اگلے موڑچوں میں پایا جاتا تھا تاکہ دشمن کو جڑ سے اکھار دیکھتے وہ اپنے شہید دوستوں کو بہت یاد کیا کرتے تھے کس قدر ہمارا دل کام چاہتا تھا جب وہ اپنے لیے شہادت کی دعا اور عرضو کیا کرتے تھے حاج خاسم ہم سب کے دلوں کی جان تھے وہ صرف مرد جنگ ہی نہ تھے ایک عوامی شخصیت بھی تھے حاج خاسم اشدہ والا کفار و رحمہ بینہ ہنگ کی عملی تصویر تھے خطے میں کئی سال کے سخت جہاد نے دنیا کے سامنے ان کا دلیرانہ چہرہ نمائی کر دیا تھا حاج خاسم کے چلے جانے سے ان کا راستہ اور جہاد ختم نہیں ہوا بے شک اس جیسے کمانڈر نے اپنے سپاہیوں میں جہاد اور مقابلے کے جذبوں کو اچھی طرح جامع عشق میں کھول کر پلایا ہے اور اب کہ جب آپ کی خبر شہادت ملی تو ایران اور دنیا کے سینے میں ساسوں کی روانی رک گئی ہمیں یقین نہیں آ رہا ٹھیک ہے کہ آپ اپنی عرضوں کو پہنچ گئے لیکن آج سے آپ کے خون کا انتقام ہم سب کی تمنا ہے ہمیں تمہاری بہت یاد آئے گی اے دلوں کے سردار حاج خاسم تمہارا نام تو قاسم ہے لیکن لگتا ہے کہ تمہارے بہتر نام ہیں تک و تنہا ایسے حسینی رنگ میں ڈوبے کہ جیسے آشورہ تمہارے تو حاگ بھی علمدار کربلا کی مانن سہرہ کربلا کی ریت پر گرے پڑے ہیں تمہارا سر کہاں ہے شاید یہ تمہاری عرضو تھی کہ اپنے عرباب کی مانن بسر رہو اے میرے سردار تمہارا جسم کہاں ہے یقیناً حسین ابن علی کے علی اکبر نے تمہارے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی گود میں لے لیا ہوگا ہم سے باتیں کرو اور ہمیں بتاؤ کہ جب تمہارا سر تن سے جدا ہوا کیا تم نے اے سردار ہمارے عرباب کو بتایا کہ ہم چودہ سو سال بعد بھی ولایت کے ساتھ ہم قدم ہیں اور اے سردار کیا تم نے ہمارے عرباب کو بتایا کہ ہم نے اپنے وقت کے یزیدیوں سے کس قدر زخم کھائے ہیں لیکن پھر بھی راہ حسین ابن علی میں کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں سردار تم نے اپنا دمغا تو لے لیا تھا تمہارے لیے کسا غم غمگین تو ہم ہیں یہ مجھ سمجھنا کہ اب کوئی اور دوسرا قاسم نہیں نہیں ہزاروں قاسم منتظر ہیں حکم ولی کے قرآن عرض کے طول و عرض میں پھیلے حاج قاسم صرف فرمان عمر ولی کے منتظر ہیں پریشان تو ہم ہیں کیونکہ دنیا تکبر اور شیطان ہمارے سامنے ہیں اے سردار تم تو خدا کے پاس ہو تم سے دل کی بات کہوں کہ حاج قاسم ہمارا خیال رکھنا کیونکہ تم خدا کے پاس ہو خدا کی قسم ہم اتنے بھی برے نہیں ٹھیک ہے کہ کبھی دنیاوی مسائل میں گرفتار تو کبھی تھک جاتے ہیں لیکن جب اسلام و ناموز کا سوال ہوتا ہے تو نہیں معلوم کیوں لیکن شہادت کے لیے نکل پڑتے ہیں لگتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے لگتا ہے کہ اور سخت مراحل کو تیہ کرنا ہوگا ہم نے بھی سوچ لیا ہے نام حسین لے کر اس راہ کو تیہ کرنا ہے ہمیں ولایت کے ہم قدم و ہم دم تا شہادت رہنا ہوگا جیسا کہ تم تھے سردار و نقول للحسین علیہ السلام کما قال بعد الحسین ائمتنا و علماؤنا و طول التاریخ من هوان الدنیا علی اللہ سبحانه یزید کو آج بھی ہم سے خوف زدہ رہنا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے لشکر کو شام و عراق و یمن و غوانستان میں خاک میں ملا دیا ہے موسیقی موسیقی با ریختن خون عزیز ما تعیید شد انقلاب ما این انقلاب باید زنده بماند این نحصت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزی هاست بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا می کند بخوشید مارا ملت ما بیدارتر می شود ما از مر نمی ترسیم و شما ہم از مرگ ما صرف نداریم دلیل عجز شماس کہ در سیاہی شب متفکران مارا می کشید ہمارے دل تمہاری آواز کے لیے تمہاری نگاہوں کے لیے تمہارے کلام کے لیے تمہاری خاک نشینی کے لیے تمہاری عوام دوستی کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں تمہارے بچے کس قدر عشق میں آسو بہا رہے ہیں موسیقی 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 ست بار در معرز شهادت قرار گرفته بود در راه خدا در راه انجام وزیفه در راه جهاد پیز ویدالله کربان نداشت آج ایک بار پھر همیشہ گیدرها اوائل انقلاب تا مسلط کرده جنگ اور اس سے آگے اپنے آباؤ اجداد اپنے بچوں اپنے جابازوں اپنے مدافعان حرم کی طرح ہم امادہ اور ہر لحظہ تیار ہیں اے میرے سردار تمہیں ہماری پچھلی اور ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا سلام قبول ہو تفضل کنے زندگی شنو رو با سعادت و آبادت شنو رو با شہادت خراب زندگی شنو رو با شگو